دین اسلام کی بنیاد جن پانچ چیزوں پر ہے ان میں ایک بات زکاة کا ادا کرنا بھی ہے نماز کے بعد قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں جس بنیادی چیز کا ذکر کیا گیا وہ زکاة کا ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَقِيمُ السَّلَاطَ وَعَاتُ الزَّكَاةُ نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو وَرْقَوْ مَعَرْزَاكِينَ رُقُو کرو رُقُو کرنے والوں کے ساتھ یہ جو زکاة ہے یہ جو صدقات ہیں یہ اپنی مانویت اور اپنے حسن کے لحاظ سے معاشرے کے اندر ایک عجیب سی خوبصورتی پیدا کرتے ہیں امیر کا غریب کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم ہوتا ہے ضرورت مندوں کا اہلِ فضل کی طرف رجحان اور ان کا پھر غریب پروری کرنا معاشرے کے اندر حسن کو خوبت کو بھائیچارے کو فروغ دیتا ہے صدقات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بیان کیے اور ترغیب جو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی اس کی جازبیت اور خوبصورتی کو اگر سمجھا جائے تو غزور علیہ السلام کا تھوڑا سا توجہ دلانا اور اس توجہ کے اندر غزور علیہ السلام نے جس طرح کی اہمیت اس چیز کو عطا فرمائی وہ عجیب سا دل کو ٹھنڈا کرتا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو صدقہ ہے یہ تو برے خاتمے سے بچا لیتا ہے اتنی بڑی بات اتنا بڑا عجر یعنی انسان کو سب سے زیادہ جس بات کا ڈر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اختتام کہیں برا نہ ہو جائے یہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو سوہ خاتمہ سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے اور ارشاد فرمایا کہ صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے ستر مسئیبتوں کے دروازے بند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے اس قدر زیادہ اس کو پسند فرمایا اور اس قدر زیادہ توجہ دلائی کے فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ چاہے خجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے ہی دوزخ سے بچ جاؤ یہ چیز تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت بڑا انعام کا سبب بنے گی کہ تمہارے لیے دوزخ سے آزادی ہوگی یقیناً جس بات کے فضائل ہوتے ہیں جس کام کے فضیلتیں ہوتی ہیں اسے نہ کرنے کی وعیدے بھی ہوتی ہیں تصویر کا دوسرا رخ بھی ہوتا ہے ایک کام کیا جائے گا اس کے فضائل ملیں گے عجر ملے گا ثواب ہوگا اللہ رسول کی رضا نصیب ہوگی معاشرے کے اندر غریب پروری ہوگی لوگوں کا خیال رکھا جائے گا انسان کے اندر اکت قلبی پیدا ہوگی درد دل پیدا ہوگا زکاة ادا کرنے سے صدقات کرنے سے دوسروں کے بارے میں اس کی طبیعت کے اندر دھیر سارے خیر کے جذبات پیدا ہوں گے لیکن اگر یہ کام نہیں کرتا غصت کے باوجود نہیں کرتا اس پر فرض ہے نہیں کرتا تو یقیناً پھر اس کی وعیدیں بھی ہوں گی اس کے لیے سزائیں بھی ہوں گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیاستہ میں موجود ہے فرمایا جس مال کی زکاة نہیں دی جائے گی وہ زہریلے سام کی صورت اختیار کر کے قیامت والے دن انسان کے گلے کا توک بنے گا اور لوگوں کو ڈسے گا ہوگا وہ مالی یہ مال اللہ کا فضل بھی ہے لیکن اگر اس کی زکاة ادا نہیں کی جاتی تو یہ ایک زہریلے سام کی صورت میں صبح قیامت انسان کے سامنے لائے جائے گا بخاری میں موجود ہے کیوں صحیح طور پر حساب کر کے توجہ کر کے اور کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو اگر آپ مال کے نساب ہیں تو اس مال پر سال گزرنے کے بعد آپ کو ڈھائی فیصد زکاة دینی ہے چالیسوں حصہ دینا ہے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن نہ کریں گے تو اس کی سزا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں خواتین حاضر ہوئیں تو ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی زکاة ادا کر دی تو انہوں نے نفی میں جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں پسند ہے کہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے جائے ڈھر گئی پریشان ہو گئی تو اللہ کے حبیب علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تاقید فرمائی کہ اس سونے کی جو تم نے ہاتھ میں پہنے اس کی زکاة ادا کرو ایسا نہ ہو کہ یہ آج تو تم نے سونے کے کنگن پہنے ہیں اور قیامت کے دن تمہیں آگ کے کنگن پہنا دیے جائے تو جو لوگ بھی مالکِ نصاب ہیں صاحبِ استطاعت ہیں اور جن پر زکاة فرض ہے وہ اس بات کا اچھی طرح خیال کر لیں کہ یہ زکاة مال کو پاک بھی کرے گی فائدہ بھی کرے گی اللہ کی رضا اور خوشنودی کا باعث بھی بنیں گی اور نہ ادا کریں گے تو ایک تو یہ کہ آخرت کے اندر اس کو یہ والی سزائیں ملیں گی کہ آگ کے کنگن پہنائے جا رہے ہیں اور مال سام بنتا جا رہا ہے حضور علیہ السلام نے یہاں دنیا کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ خوشکی اور تری میں جو تمہارا مال ضائع ہوتا ہے وہ زکاة ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے تو ایک تو بات یہ کہ زکاة ذمہ داری کے ساتھ ادا کی جائے اس کام میں کسی قسم کی کوئی کوتا ہی نہ کی جائے کسی سستی کا شکار نہ ہوا جائے لیتو لاللہ کا شکار نہ ہوا جائے بہانے بازی نہ کی جائے اس فرض کو فرض جانتے ہوئے انتہائی حساس مسالہ سمجھتے ہوئے اس کی فوری ادائیگی کا اور احتیاط سے بندوبست کیا جائے اور پھر یہ کہ اس کے جو آداب ہیں جو ایک مسلمان کوئی بھی عبادت کرتے ہوئے کچھ آداب کا خیال رکھتا ہے ان آداب کا بھی پوری طور پر خیال رکھا جائے سب سے پہلی بات تو یہ کہ زکاة حسن نیت سے ادا کی جائے زکاة کوئی پتھر پھینکنے والا عمل نہیں ہے کہ جیسے بھی پھینک دیں گے خوشدلی سے پھینکیں یا بددلی سے وہ لگ جائے گا یہ زکاة تو اللہ کی بارگم دینی ہے صدقہ کو پتھر پھینکنے والا عمل تو نہیں کہ جیسے بھی پھینکے لگ جائے گا یہ تو خالص اللہ کی رضا کے لیے دینی ہے تو اس کے بارے میں تو قرآن مجید نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بْتِغَا عَوَجْهِ اللَّهِ تم جو خوش بھی خرچ کرتے ہو اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ کی خوشنودی آسل ہو تو حسن نیت ارادہ حسین دیتے وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خاص جذبہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو جب صدقات دیتا ہوں تو جسے دیتا ہوں اسے اپنا محسن سمجھتا ہوں کہ دیکھو میں اسے دے رہا ہوں بندے کو دے رہا ہوں اور راضی مجھ سے میرا اللہ ہو رہا ہے تو حسن نیت پہلی بات اور دوسری بات ہر قسم کی تصنع سے بچا جائے ہر قسم کے ریاہ سے بچا جائے یہ دے کر کے اور کسی قسم کا بھی اگر دکھلاوے کا مزاج بنایا جائے یا کسی شخص کو کسی بھی طور پر بتایا جائے تو یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا انہی سے جا کے عجر لو جن کو دکھانے کے لئے تم عمل کرتے تھے تو تصنع سے پورے طور پر اور مکمل طور پر اجتناب کیا جائے اور پھر جسے دیا جائے اس پر احسان نہ جتلایا جائے ایزا نہ دی جائے تکلیف نہ دی جائے ہمارے ہاں جس طرح سے لوگ کہتے ہیں آپ ابھی آ گئے ہیں یہ تو میرے سونے کا ٹائم تھا کل آئیے گا پرسوں پتہ کر لیجئے گا ہاں میرا ارادہ بن گیا ہے آپ صبح وقت پر آ کر لائن میں کھڑے ہو جائیے گا اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو دیا ہے تو اس طرح تھوڑی دیا ہے ماذا اللہ آپ اعزا نہ دیں تکلیف نہ دیں وہ کسی نے کہا تھا کہ لوگوں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے تو اللہ نے جب دیا ہے تو کرم سے دیا ہے جب یہ ذہن ہو کہ مجھے کرم سے ملا ہے تو پھر دیتے وقت تکلیف نہ دی جائے عذیت نہیں دی جائے قرآن مجید نے فرما یا ایوہ اللہزین آمنو لا تبطلو صدقاتکم بالمنی والعزا اے ایمان والو احسان جتلا کر اور اعزا دے کر اپنے صدقات کو باطل نہ کر لینا اپنے صدقات باطل نہ کرو احسان جتلا کر اور دیل آزاری کر کے عزا دے کر ان کو زائع نہ کرو باطل نہ کرو تو کبھی بھی اس شخص کو جس کو آپ کچھ دے رہے ہیں عطا کر رہے ہیں اس کو کسی طور پر بھی کسی عذیت میں اگر قرآن مجید کے یہ دو لفظ سمجھ لیے جائے یا ایوہ اللہزین آمنو لا تبطلو صدقاتکم بالمنی والعزا اے ایمان والو تم احسان جتلا کر تکلیف دے کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرو اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو پھر تو انسان جو لینے آئے اس کا احزاز کرے اسے ہر تکلیف سے بچائے کہ اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ تم نے اپنا صدقہ باطل نہیں کرنا کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی سامنے والے کو اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ امدہ مار اللہ کی راہ میں دیا جائے اچھی چیز اللہ کے حضور پیش کی جائے مالک کی بارگاہ میں پیش کی جائے تو پھر خاص چیز پیش کی جائے جو لوگ محبوب کو توفہ دیتے ہیں وہ بڑا قیمتی توفہ خرید کلاتے ہیں اور پتہ ہے بڑا قیمتی ہے پھر بھی اس کو سجاتے ہیں سوارتے ہیں کسی خاص جگہ پھر اس کو پیک کرتے ہیں اس کے اوپر پھول لگائے جاتے ہیں بڑے حسین انداز میں اپنے پیاروں کے لیے توفہ بھیجے جاتے ہیں گلدستے مگائے جاتے ہیں یہ میرے استاد ہیں یہ میرے بھائی ہیں یہ میری محبت کی جگہ ہے لوگ بڑے عزاز کے ساتھ توفہ روانہ کرتے ہیں تو اللہ کے حضور پیش کرنا ہے رب رسول کی رضا کے لیے دینا ہے تو قرآن مجید نے کہا لن تنالو البرہ حتی تنفقو ممہ تحبون تم ہرگز نیکی کو نہ پہنچو گے جب تک اپنی محبوب چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی تھی اگرچہ اس نے نقشہ تو کربلا کا کھینچا ہے لیکن اس نے کہا تھا دیکھو ان کے نام پہ دینے لگے ہیں تو پھر ہم نے کس طرح کے نگینے دیئے ہیں کس طرح کا حسن دیا ہے کیا کچھ نکال کے پیش کر دیا دھرتی نے ایسے لوگ نہ کبھی پہلے دیکھے نہ کبھی بعد میں دیکھے گی تو امدہ مال پیش کیا جائے اور پھر یہ بھی یاد رکھا جائے کہ اللہ پاک ہے اور پاک چیز کوئی قبول کرتا ہے ہمیشہ حلال اور طیب ہی اس کی راہ میں پیش کیا جائے اور آخری گزاری یہ ہے زکاہ دینے کے معاملے میں کہ پھر یہ محول نہ بنایا جائے کہ میں بانٹوں گا تو لوگوں کی نظریں اپنے سامنے چھکا ہوں گا شکر گزاری لوگ میری کریں گے اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو میرے سامنے نظریں چھکاتے ہوئے گزریں گے فرمایا اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَامُ وَلَا شُكُورًا وہ تو تمہیں مہد اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں کھانا نہ تم سے وہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ یہ کہ تم ان کی شکر گزاری کرو اللہ کے بدلوں کی تو شان یہی ہے کہ وہ تمہیں جب کھانا کھلائیں گے تو اس لیے کھلائیں گے کہ اللہ راضی ہو وہ تو نہیں چاہتے نہ تم کوئی جزا دو نہ تم ان کا شکریہ ادا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خوبصورتیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے زکاة ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علیہ اللہ الگلال